بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو کچھ آمدید امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام ہڈیوں اور جوڑوں کو مضبوط بنانے پر ہے ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کی کمزوری کی وجوہات بھی بتائی جائیں گی ایک تحقیق کے مطابق ہر دو میں سے ایک خاتون اور ہر چار میں سے ایک مرد ہڈیوں کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ہڈیوں کی کمزوری سے ہڈیاں ٹوٹنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے ہڈیاں ٹیڑی ہو جاتی ہیں ہڈیوں کا بھربراپن جسے آسٹیو پراسس کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح بچوں کا قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے ہڈیاں اس وقت کمزور ہوتی ہیں جب آپ بہت زیادہ نمک استعمال کرتے ہیں آپ جتنا زیادہ نمک استعمال کریں گے اتنا ہی کیلشیم جسم سے خارج ہوگا اسی طرح بہت زیادہ میٹھا بھی ہڈیوں کے لیے نقصان دے ہیں اس سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں ہر وقت بیٹھے رہنا واک یا ایکسرسائز نہ کرنا سورج کی روشنی سے دور رہنا آج کال چھوٹے چھوٹے گھروں کا رواج ہے جس میں سورج کی روشنی نہیں آتی وائٹیمن ڈی حاصل کرنے کے لیے سورج کی روشنی بھی بہت ضروری ہے اسی طرح ڈائٹنگ کرنے سے بھی کیلشیم کی کمی ہوتی ہے اس سے ایک تو گزائی کمی ہوتی ہے اور دوسرا وزن کم ہونے سے کیلشیم بھی کم ہو جاتا ہے وجوہات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی گزائیں ہیں جو ہڈیوں کو طاقت دیتی ہیں پہلے نمبر پر دہی ہے دہی میں کیلشیم پوٹاشیم اور وائٹیمن ڈی کا اچھا خزانہ ہے روزانہ ایک سو پچیس گرام یعنی آدھا پاؤ دہی ضرور استعمال کریں یا کم از کم ہفتہ میں دو سے تین دن ضرور دہی استعمال کریں اسی طرح دودھ بھی کیلشیم اور وائٹیمن ڈی حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ ہے اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں روزانہ کم از کم ایک گلاس دودھ ضرور استعمال کریں سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، ساگ اسی طرح خشک میواجات، بادام، کاجو، موپلی اور خشک علو بخارہ کیلشیم اور وائٹیمن ڈی کا بہترین ذریعہ ہیں اس کے علاوہ مچھلی، انڈے اور دالیں بھی کیلشیم اور وائٹیمن ڈی حاصل کرنے کا قدرتی ذریعہ ہیں ان سب چیزوں کو مناسب مقدار میں اپنی خوراک کا حصہ بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ایکسرسائز یا واق ضرور کریں ہڈیوں اور جوڑوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم کی کمی کے لیے ہومیوپیتھی کی ایک بہت ہی مشہور دوائی ہے جس کا نام ہے کیلشیم فاسفوریکم یہ دوائی ہڈیوں اور دانتوں کی کمزوری میں بے حد مفید ہے آسٹیو پراسس جسے ہڈیوں کا بربرا بن کہتے ہیں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں جوڑوں میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے حاملہ خواتین، بچے، بوڑے سب ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ نے سکس ایکس میں لینا ہے اور دن میں تین مرتبہ چار چار گولیاں استعمال کر دی ہیں چھوٹے بچوں کو آپ دو دو گولیاں تین مرتبہ استعمال کروائیں مکمل شفاہ یابی کے لیے اس کو کم از کم تین ماہ تک ضرور استعمال کریں یہ تھا میرا آج کا پروگرام ہڈیوں کی کمزوری کے حوالے سے امید ہے آپ لوگ ضرور اسے پسند کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ والسلام موسیقی